السلام علیکم سٹوڈینٹ میرا نام ہے عابد سویل اور میں ویلکم کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل پہ تو جی سٹوڈینٹ آج ہمارا دوسرا کلاس ہے اور ہم پڑھیں گے پریڈیکیٹ کی وضاحت کہ پریڈیکیٹ کیا چیز ہے اور کتنی چیزوں سے بنا ہے اور ہم پڑھیں گے پریڈیکیٹ عام طور پر دو چیزوں پر مجتمع ہے ایک ہے ورپ دوسرا ہے اوبجیکٹ پریڈیکیٹ جو ہے پہلے تھا ہمارے پاس ہم نے فکرہ پڑھا تھا اس میں ہمارے پاس دو چیزیں تھے سبڈیکٹ اور پریڈیکیٹ تو اب پریڈیکیٹ میں ہمارے پاس دو چیزیں آگئی ہے ورپ اور اوبجیکٹ تو سب سے پہلے ہم ورپ کے بارے میں پڑھیں گے کہ ورپ کیا چیز ہے ورپ کیا چیز ہے ورپ کا مطلب ہے کام یعنی ایکشن دوسری لفظوں میں ورپ ایک ایسا لفظ ہوتا ہے لفظ ہوتا ہے ورپ فیل ورپ کا مطلب ہے کام یعنی ایکشن اب ہمارے پاس ورپ کیا چیز ہے ورپ کسی فکرے میں کوئی کام ہو رہا ہو یا کوئی ایکشن ہو رہا ہو اسے ہم سمپلی فرپ کہیں گے تو جی سٹوڈین ورپ ہمارے پاس کیا چیز ہے کسی فکرے میں اگر کوئی کام ہو رہا ہو یا کوئی ایکشن ہو رہا ہو تو اسے ہم کیا کہیں گے ورپ کہیں گے کسی شخص یا چیز کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ وہ شخص یا چیز کیا ہے یا وہ کیا کرتا ہے یا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے ورب کہیں گے اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا تا اوبجیکٹ اوبجیکٹ کیا چیز ہے ورب تو ہم نے پڑھ لیا کہ ورب ہمارے پاس کسی فکرے میں اگر کوئی ایکشن ہو رہا ہو تو اسے ہم ورب کہیں گے اب دوسرا ہمارے پاس ہے پریڈکیٹ میں اوبجیکٹ محفول اوبجیکٹ اس شخص یا چیز کو کہتے ہیں جس پر کوئی کام ہو رہا ہو دراصل ریسیور آف ایکشن ہوتا ہے اوبجیکٹ محفول اوبجیکٹ اس شخص یا چیز کو کہتے ہیں جس پر کوئی کام ہو رہا ہو دراصل ریسیور آف ایکشن ہوتا ہے اوبجیکٹ ہم اسے کہتے ہیں جس پر کوئی ہم کام کرے جس چیز پر کام ہو رہا ہو یا ہوگا تو اسے ہم اوبجیکٹ کہیں گے اب مندرجزیل فکروں پر غور کرے اب میں فار ایزیمپل آپ کو دیتا ہوں یہ تین فکریں جو ہم نے پیچھے پڑھے تھے وہی فکریں ہمارے پاس اب اس میں ہمیں سبجیکٹ اور پریڈکیٹ کا تو پتہ ہے کہ علی ہیلپ دیپور علی غریبوں کی مدد کر رہا ہے تو اس دو اس پوری فکریں میں سبجیکٹ ہمارے پاس علی آ گیا ہیلپ دیپور یہ پریڈکیٹ آ گیا اب پریڈکیٹ کی دو حصے تھے ایک ہے ورپ ایک ہے اوبجیکٹ اب پریڈکیٹ میں پورے پریڈکیٹ میں ہم ورپ کس طرح پتہ چلے گا ورپ ہمارے پاس ہے ہیلپ دو اس فکر میں ہیلپ کیوں آیا کیونکہ ورپ ہم نے کیا کہا تھا کسی ایکشن یا کسی چیز پر ایکشن ہو رہا ہو تو اسے ہم کیا کہیں گے ورپ کہیں گے اب ہیلپ کیا کر رہا ہے مدد مدد ہو رہا ہے اس فکریں میں مدد ہو رہی ہے کس کی دیپور اوبجیکٹ ہم نے کیا پڑھاتا اوبجیکٹ ہم نے پڑھاتا کہ کسی شخص ایسی چیز کو کہتے ہیں جس پر کام ہو رہا ہو تو کس چیز پر کام ہو رہا ہے اس فکرے میں دی پور غریبوں پر کام ہو رہا ہے علی کیا کر رہا ہے علی مدد کر رہا ہے غریبوں کی تو اس میں دی پور اوبجیکٹ آ گیا ہے اب دوسری فکرے میں آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گا دوسرا فکرہ ہے سم بوائز آر میکنگ نوائز کچھ بچے کیا کر رہے ہیں چھوڑ مچا رہے ہیں تو اب اس پوری فکرے میں پہلے ہم فکرے میں اس کو دو حصوں پر ڈیوائٹ کریں گے پہلا حصہ ہمارے پاس کیا ہے گا سبجٹ دوسرا پریڈکیٹ تو سبجٹ ہمارے پاس کیا ہے سم بوائز کسی شخص یا چیز کے بارے میں اس کے بعد آر میکنگ نوائز ہمارے پاس کیا ہے پریڈکیٹ کیونکہ کسی سبجٹ کے بارے میں اگر کوئی بات بتائی جا رہی ہے تو وہ ہمارے پاس پریڈکیٹ ہے تو کیا کر رہے ہیں شور مچا رہے ہیں آر میکنگ نوائز تو اب پریڈکیٹ میں دو حصے ہیں ورپ اور آبجیکٹ دو حصے میں اب ہم اس کو دو حصے پھر دیوائیڈ کریں گے پریڈی کیئٹ کو تو ہمارے پاس آر میکنگ آگیا ہے ورب کیونکہ ایکشن ہماری ظاہر کر رہا ہے کہ آر میکنگ وہ کیا کر رہے ہیں کچھ بچے شور مچا رہے ہیں آر میکنگ مچا رہے ہیں کیا شور نوائس تو آپجیک ہمارے پاس کیا تھا یہ کسی چیز پر اگر کام ہو رہا ہو تو ہمارے پاس شور پر کام ہو رہا ہے کچھ بچے مچا رہے شور نائس شور اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا پک رہا ہے دے ویل پلے کرکٹ وہ کرکٹ کیل رہے ہیں تو اب اس کو ہم پہلے دو حصوں پر ڈیوائیڈ کریں گے پہلا ہے ہمارے پاس سبجیکٹ دوسرا ہے پریڈکیٹ سبجیکٹ ہمارے پاس کسی شرفت یہ چیز کے بارے میں تو یہ وہ ہو گئے اور یہ پریڈکیٹ سبجیکٹ کے بارے میں جو بات بتائی جا رہے ہیں وہ کرکٹ کیل رہے ہیں اب پریڈکیٹ کو دو حصوں پر ہم دو حصوں پر ڈیوائیڈ کریں گے پہلا اس ہمارے پاس ہے دوسرا ہے کرکٹ ہمارے پاس کیا ہے کیونکہ ایکشن زائر کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کھیل رہے ہیں کیا چیز کر رہے ہیں کرکٹ اب ابجیکٹ کیا ہے اگر ہم کام کر رہے ہیں کسی چیز پر کام کر رہے ہیں کرکٹ پر کام ہو رہا ہے کہ وہ کھیل رہے ہیں وہ کھیل رہے ہیں آگے یہی وضاعت ہو رہی ہے مجھے زیل پکروں میں آر میکنگ ہیلپڈ اور ویل پلے ورب ہے کیونکہ یہ ایکشن یعنی کام کو ظاہر کرتے ہیں جی سٹوڈن میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ورب کیا چیز ہے ایکشن جو بھی ایکشن ظاہر کرے گا یا جو بھی ایکشن ہوگا اس کو ہم ورب کہیں گے تو ہیلپ آر میکنگ ویل پلے کیا ہے ورب ہے جبکہ دی پور نوائس اور کرکٹ تینوں آبجیکٹ ہے کیونکہ سٹوڈن میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ آبجیکٹ کیا چیز ہے کہ جس چیز پر کام ہو رہا ہو کیونکہ ان پر کام ہو رہا ہے یعنی وہ ڈیسیور آف دی ایکشن ہے تو جی سٹوڈن آج کے کلاس ہمارا ختم ہو گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو آبجیکٹ اور ورب سمجھ آ گیا ہوگا میں نے آپ کو پریڈیکیٹ کی وضاحت کی پوری تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تو جی سٹوڈنٹ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چینل کو لائک کرو سبسکرائب کرو تک کہ اسی طرح تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ سکھتے رہو تو جی سٹوڈنٹ اللہ حافظ اور یہ ہمارا آج کا دوسرا کلاس ختم ہو گیا اوکے اللہ حافظ اللہ آپ کو خوش رکھے